بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن کرتے ہیں تو یہ ایکسل اوپن ہو گیا جیسے ہی آپ ایکسل پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکسل کا جو مین شیٹ ہوگا یا جو اس کی وینڈو ہوگی یہ وینڈو آپ کے سامنے آئے گی تو اب اس وینڈو میں یہ ایریا جو ہے یہ یہ جو تین چار بٹن ہے یہ سٹینڈر بٹن ہے جو کہ ایک کلک پہ سب کچھ کرتے ہیں جیسے کہ یہ سیو کے لیے ہے یہ آئے ڈو کے لیے ہے یہ ریڈو کے لیے ہے یہ سٹینڈر بٹن ہوگے جو کہ ایک کلک پہ ڈائریکٹ ورک کرتی ہے یہ حصہ جو ہے یہ ٹائٹل بار ہے یہاں پر آپ کے جو شیٹ ہے اس کا یا جو آپ کا فائل ہے اس کا جو نیم ہے وہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے ٹائٹل اور یہ جو بٹن ہے اس کو کیپشن بٹن بولتا ہے یہ کلوز کرتا ہے فائل کو یہ میکس یہ مینیمائز کرتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے یہ جو بٹن ہے اس کو کیپشن بٹن کہتے ہیں یہ جو ہے یہ مینیو بار ہے یہ ڈیفرنٹ مینیوز ہے لائک یہ فائل ہے یہ ہوم ہے یہ انسٹ ہے اور یہ پیج لیاؤٹ ہے یہ فرمولا بار ہے یہ فرمولا مینیو ہے یہ ڈیٹا مینیو ہے یہ ریویو مینیو ہے یہ ویو ہے یہ ہیلپ اینٹ سوان اب آتے ہیں کلم بار کلم بار کی اچھا نیم باکس تو یہ جو یہ ایریا یہاں پر یہ نیم باکس ہے نیم باکس کا کیا مطلب ہے یہاں پر اس پر اپنے اٹھ کی تو اس جو سیلز ہے یہ جو سیل ہے اس کا نیم یہاں پر ہو گئے یہ جس طرح کہ یہاں پر بی تری یعنی بی کلم اور تری نمبر رو میں یہ ہے اس طرح یہاں فسٹ والے پہ میں کلک کرتا ہوں تو اے ون یہ نیم باکس ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ یہ فرمولا یہ فرمولا بار ہے تو یہ فرمولا جو بار ہے اس میں کیا ہوتا ہے جس سیل میں آپ کلک کرتے تو اس میں جو فرمولا آپ نے دیا ہوگا وہ یہاں پر شو ہوگا یا جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہو تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں لیٹس اپولز یہ کچھ ہم نے ورڈز لکھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹک لے آگیا اچھا یہ ہوگیا فرمولا بار اس کے بعد یہ جو اے بی سی ڈی آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہے کلم ہیڈنگز کلم ہیڈنگز یہ جو ہے یہ مکمل یہ جو میں نے سیلیکٹ کیا یا یہ والا یہ بھی یہ ایک کلم ہے نیچے تک اور یہ کلم اور یہ جو اے یا جو بی ہے یہ اس کلم کا ہیڈنگ ہے اس طرح یہ جو اے ہے یہ اس کلم کا ہیڈنگ ہے سی اس کلم کا ہیڈنگ ہے ڈی اس کلم کا ہیڈنگ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آخری کلم تک جاؤں تو آپ کنٹرول کو پریس رہکیں اور رائٹ ایرو کو کلک کریں تو آپ ایکس ایف ڈی یہ ایکس ایف ڈی یہ لاسٹ کلم ہے لاسٹ کلم اب دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس پہلے کلم پہ جاؤں تو اسی طرح کنٹرول پریس کریں اور لیفٹ ایرو پہ کلک کریں تو آپ اٹومیٹک فرسٹ کلم پہ فرسٹ کلم کے فرسٹ سیل پہ آ جائیں گے اچھا ہاں تو یہ کلم ہیڈنگ ہو گئے تو یہ جو ہے یو ون ڈو 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 ڈری فور آپ ٹو xi ڈو 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 ڈی اس طرح یہ لکھ ہو ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو اس کو بولتے ہیں روز ہیڈنگ یہ روز ہیڈنگ ہے یہ رو ون رو ٹو رو ٹری اچھا تو یہ پورا ایک رو ہے رو ون تو اس کا ہیڈنگ رو ٹو اس کا ہیڈنگ رو ٹری رو ٹری اس کا ہیڈنگ اگر آپ چاہتے کہ میں آخری رو تک پہنچ جاؤ تو کنٹرول پریس رکھیں اور جو ڈاؤن ایرو ہے وہ کلک کریں آپ آخری رو پہ آ جائیں گے یہاں پر یہ لاسٹ رو ہے اس شیٹ میں اور اگر آپ پھر چاہتے کہ میں واپس پہلے پہ جاؤ تو کنٹرول اور پلس اپ ایرو تو یہ ہو گیا رو ہیڈنگز اب مین ایریا مین ایریا مین ایریا یہ جو سیل آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس ایریا میں جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ یہاں پر دکھائیت یہ آپ کا مین ایریا ہے اور جب آپ پرنٹ کرتے ہیں یہ سیل ہمارے سہولت کے لئے ہوتی ہے جب آپ پرنٹ کرتے ہیں تو پرنٹ میں یہ سیل نظر نہیں آئیں گے اس کے بعد ہے شیٹ بار یہ جو ایریا ہے یہ یہ شیٹ بار ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ یہ فرسٹ شیٹ اب مومن جو ایکسیل آپ فرسٹ ٹائم اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیپولٹ اس میں تری شیٹ ہوتے ہیں تری شیٹ بائی ڈیپولٹ ہوتے ہیں اچھا اور اب شیٹ کو بڑا بھی سکتے ہیں یہ ایریا آپ کو شیٹ دیتا ہے جس طرح یہ شیٹ ون شیٹ ٹو پر کلک کرے تو دوسرا شیٹ اوپن ہوتا ہے شیٹ ٹو پر تیسرا شیٹ اوپن ہوتا ہے اچھا اب یہ بٹن ہے نیو شیٹ اس پہ آپ شیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں تو ایک شیٹ ایڈ ہوگی دوبارہ کلک کریں جتنے بھی شیٹ آپ ایڈ کرنے چاہتے ہو کر سکتے ہو اچھا اور شیٹ کو آپ یہاں سے ریموک بھی کر سکتے ہو یہاں پر رائٹ کلک اور ڈیلیٹ اس طرح شیٹ فور پر رائٹ کلک اور ڈیلیٹ کلک اور رینیم تو یہاں پر آپ جو بھی نیم دینے چاہتے ہیں لیٹ سپوز میں ایکس وائی زیٹ دیتا ہوں انٹر اور آپ کا اس شیٹ کا نیم ایکس وائی زیٹ ہوگی جا اچھا تو یہ شیٹ بار ہو گئے اس کے بعد ہے سکرول بار تو یہ ایک سکرول بار ہے یہ اس کو یا یہ جو شیٹ ہوتا ہے اس کو اوپر نیچھے لے جاتا ہے یہاں پر میں کلک کروں تو لیٹ سائٹ پر آپ دیکھ لیں آپ کو دکھائی دے گا یہ اوپر جا رہی ہے نیچھے آ رہی ہے اچھا تو یہ سکرول بار کا کام یہ ہوگی کہ شیٹ کو اوپر نیچھے لے جاتا ہے یہ ورٹیکل ورٹیکل سکرول بار ہو گیا اچھا یہ ورٹیکل سکرول بار ہو گیا اور یہ جو ہے یہ والا یہ ہے آپ اوپر دیکھیں وہ اے بی سی کلم ہیڈنگز لیفٹ پر جا رہی ہے رائٹ پر سو رہی ہے تو یہ ہو گیا سکرول بار لیکن یہ ہوریزنٹل ہو گیا یہ رائٹ اور لیفٹ پر لے جاتے ہیں اس شیٹ کو سکرول بار بھی ہو گئے تو اب آتے ہیں کچھ اس میں بیسک اپشنز ہے جو کہ ہم پڑھیں گے بیسک اپشن اچھا یہاں پر لیٹس اپوز آپ میں کچھ لکھتا ہوں لیٹس اپوز میں ایکسل لکھتا ہوں ایکسل لکھتا ہوں اور اچھا یہاں سے آپ اس کارنر پر پریس کر کے اس کو نیچے لے آئے تو یہ آٹومیٹک اس میں جو کچھ لکھا ہوگا یا جو فرمولر لکھا ہوگا وہ آٹومیٹک کافی ہو جائے گا تو یہ یہاں تک میں نے کافی کر دیا یہ اس کا ایک اپریشن تھا اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی بیگ گراؤنڈ اچھا پرسٹ افال اس کی کلر چینج کر سکتے یہ ایکسل بلیک لکھا ہوئے تو آپ اس کی کلر چینج کر سکتے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اب یہ اور یہ سروح ہو گئے یہ اور کلر یہ گرین یہ گرین یہ لائٹ گرین یہ یلو اس طرح یہ مختلف کلرز ہے آپ کوئی بھی کلر استعمال کرتے ہیں بس ہم وائد ریڈ بلیک استعمال کرتے ہیں اچھا اس کی بیک گراؤنڈ کلر اگر آپ چاہتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کی کلر یہ نہیں ہو تو یہاں پر کلک کریں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کلر پر آپ کلک کریں گے وہیں کلر آ جائے گا اس کی بیک گراؤنڈ کلر چینج ہوتی رہتی چینج کر سکتے تو ہم اس کو لیٹ سپوز یلو رکھتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ یہاں پر بھی لیٹ سپوز ایکسل ہے یہاں پر بھی ایکسل ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سیل کو بھی میں اس طرح بیک گراؤنڈ والا رکھ دوں اس سیل کو بھی اسی طرح بیک گراؤنڈ والا رکھ دوں تو آپ ہر ایک سیل کے لیے اس طرح نہ کریں کہ اس پر کلک کریں یہاں پر کلک کریں اور اس کا یا اس طرح یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ یلو ہوگی ہے تو اس طرح نہ کریں یہاں پر تو دو سیل ہے لیٹ سپوز آپ کے پاس اس سے زیادہ سیل ہو تو آپ ہر ایک کے لئے کرنے کی مجھے اس طرح کریں کہ یہاں پر کلک کریں پھر جا کے یہاں پر یہ فرمیٹ پینٹر اس پر ڈبل کلک کریں اب جہاں پر بھی جس سیل پر بھی آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا بیک گرانڈ اس طرح ہوگا جس طرح اس سیل کا ہو تو اس کا یلو ہے ہم جہاں پر بھی کلک کریں گے اس کا بھی یلو ہو جائے گا تو یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں یلو یہاں پر ایک ہی کلک میں بس اب ہو جائے گا جتنے بھی آپ کے سیلز ہو جن پر آپ کو جن کا بیک گرانڈ آپ یلو رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کرتے جائے یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا یہ دو بار آپ کو بتاتا ہوں اس سیل کا بیک گرانڈ آپ پر لے جانا چاہتے ہیں دوسرے سیلز میں داریک تو اس سیل پر کلک کریں اس کے بعد یہاں پر آپ کے باس فرمیٹ پینٹر لکھو گا اس پر ڈبل کلک کریں اگر نہیں لکھا ہوگا تو یہ نشان آپ کو دکھائے دے گا یہ گرش کی نشان ہے اور اس کے بعد اس پر ڈبل کلک کریں تو آپ پھر جہاں بھی کلک کرو گے اس سیل کا بیک گرانڈ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ کلک کرو جہاں پر بھی آپ کلک کریں گے بیک گرانڈ اسی طرح یہ لہو جائے گا تو یہ ہو گیا فرمیٹ پینٹر تو دوبارہ اس پر کلک کریں اب ایسی اپشن ختم ہو جائے گا اب کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اپشن میں نے ختم کر دیا تو اب ویلیوز کی طرف آتے ہیں ویلیوز یہاں پر جو اب لیٹ سپوز کچھ ویلیوز دیتے ہیں ٹوئنٹی تری اچھا ٹوئنٹی تارٹی نائن اس طرح مختلف ویلیوز آپ پر دیتے ہیں اچھا تو یہ آپ نے کچھ ویلیوز دے دی ہے اور بھی دیتے ہیں اچھا یہ ویلیوز آپ کے پاس آگئے تو اب اس طرح کریں کہ کنڈیشنل فارمیٹ اچھا اس کو آپ پہلے سیلیکٹ کریں اس طرح اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ ہے آپ کے پاس اگر اس کارنر پہ جیوے ڈاٹ جیسے نظر آتے ہیں اس پہ یہ نشان بن جائے جس طرح ابھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں ابھی یہ پلس کی نشان ہے لیکن بڑا ہے ابھی یہاں پر اگر آپ یہ والا نشان آجے اور آپ اس طرح کر لیں اس کو ڈریک کریں تو یہ کپی ہو جائے گا اس سیل میں جو فرمولہ ہے یہ جو ویلیو ہے وہ سب سیل میں کپی ہو جائے گا لیکن اگر اس طرح اوپر رکھیں اور یہ نشان ہو یہ بڑا پلاس والا اور اس پہ پریس کریں اور نیچے لائیں تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ غالت نہ ہو سکتے ہیں تو یہ اس طرح سیلیکٹ ہوگا لیکن اگر یہاں پر آپ نے رکھ دیا اس طرح یہ جو علامت یہاں پر رکھ دیا تو یہ کپی ہو جائے گا تو یہ سیلیکٹ ہونے کے بعد ہم جاتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹ میں جب کنڈیشنل فارمیٹ پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ آپشن آئیں گے ہائیلائٹ سیل رول ٹاپ بٹم ڈیٹا بار کولم کولر سکیل آئیکن سیٹس نیو رول بھی آپ کلیر رول بھی کر سہتے ہیں منیج رول تو پہلے ہم ہائیلائٹ میں آتے ہیں ہائیلائٹ میں پھر بہت سارے اپشن آتے ہیں یہ آپ سے کہتے ہیں ایک گریٹر دین لیت دین بیٹوین ایکوال ٹو ٹیکس دیٹ کنٹین دیٹ آکرین بیٹوین بیٹوین ویلیوز اچھا تو گریٹر دین یہاں پر اگر ہم گریٹر دین پر کلک کریں گے لیٹس اپوز ہی جو ہم نے سیلیکٹ کیے یہ ویلیوز ایک کلاس کے مارکس ہے تو اس میں ہم کہتے کہ جس کے گریٹر دین ایٹی فائف ہے اپ ٹو ہرنڈرڈ گریٹر دین ایٹی فائف جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے ان کا ای گریٹ ہے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو ایٹی فائف دیں گے ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو ایٹی فائف دینے کے بعد تو جس نے بھی سٹوڈنٹ ایٹی فائف سے مارکس زیادہ ہو ان کے جو مارکس ہوں گے یو ویلیوز ہوں گے یہاں پر وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ لیٹس دین پر آ جائیں گے لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں جس کے تارٹی تری سے کم ہے یا ٹوینٹی سے جس کے کم ہے تو اس کا جو گریڈ ہے وہ ایف گریڈ ہے وہ فائل ہے تو تارٹی تری پر ایٹس سپوز فائل ہے تو جینز کے تارٹی تری سے کم ہوں گے ان کے مارکس ہائی لائٹ ہوں گے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جین کے بیٹوین لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں کہ جین کے مارکس بیٹوین 60 to 80 ہوں گے 62 to 80 مرکس والے جو ہوں گے وہ ان کے گریڈ بھی ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں between 62 to 80 آپ دیں گے تو وہ ہائلائٹ ہوں گے جن کے 62 to 80 مرکس ہو اس کے بعد ہے equal to آپ کہتے ہیں کہ جس کے 100 مرکس ہیں ان کے لئے ایک پرائز ہے let's suppose تو اس کے لئے آپ equal to click کرتے ہیں اور وہاں پر value 100 کی دیتے ہیں تو وہ 100 والا جو ہوگا ہائلائٹ ہوگا اس کے بعد تو let's suppose ہم چیک کرتے ہیں یہ greater than والا option چیک کرتے ہیں تو greater than یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کے greater than 85 ہے ان کا اے گریڈ ہے تو یہاں پر آپ چینج بھی یہ highlight ہے light red fill with dark red text اس کا جو جو cells highlight ہوگا اس کا light red fill ہوگا light red color سے اس کا background fill ہوگا یا وہ cell fill ہوگا اور جو text اس میں لکھا ہوگا وہ red ہوگا یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف fill ہے اس کے بعد okay کرتے ہیں جیسے ہم نے okay کیا تو greater than 85 صرف ایک ہے جو کہ hundred ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوبارہ اور less than والے پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ less than 33 اور okay کرتے ہیں جس کے 33 سے کم ہے وہ fill ہے تو یہ بندہ fill یہ fill یہ fill اس طرح تو یہ بہت ہی آسانی ہم پیش کرتے ہیں اچھا اس کو ہتم کرتے ہیں control z سے اس کو ہتم کرتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں اچھا یہ تو highlight sales والا ہوگی ہے یہ مختلف ہے equal to or یہ سب کچھ آپ خود چیک کر سکتے ہیں آسان ہے لیکن اگر کچھ مسئلہ رہا تو comment کیجئے ہم آپ کو دوبارہ دوسری ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے اچھا اب اس میں top 10 items جو آپ کہتے ہیں کہ جو top 10 student ہیں وہ مجھے دکھا دیں تو وہ top پہ آئیں گے اسی طرح جو 10% top ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے یہ علامات مختلف تو ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو top 10 ہے وہ highlight ہو تو اس کو ok کرتے ہیں تو اب اس میں جو top 10 ہے first پہ جو ہے وہ highlight ہو گیا ہے 100 والا ہے 39 56 74 47 57 and 56 62 67 sorry 76 56 45 تو یہ top 10 جو class میں بندے ہیں وہ یہ ہے جن کے top 10 marks ہے اس کے بعد آپ یہاں سے جن کے 10% marks ہے وہ بھی highlight کر سکتے ہیں یا جو last 10 ہے bottom 10 items یا بندے اس class میں وہ highlight کر سکتے ہیں یا جن کے 10% جو bottom والے ہیں یا above average یہ above average ہے average آپ دیتے ہیں اس سے جس کے زیادہ ہے let's suppose ہم کہتے کہ ہمارے average marks جو ہے average یہ automatic لے گا ہم نہیں دیں گے یہ جتنے values میں نے select ہے ان میں سے یہ automatically average پائنٹ کرے گا اور آپ کو وہ student دیں گے جن کی marks average سے زیادہ آتے ہیں تو اتھا اوکی کرتے ہیں یہ average سے زیادہ ہے یہ جو marks ہے یہ average سے زیادہ ہے باقی کے average سے کم ہے اچھا اس طرح یہ tables کی صورت میں بھی دیتے یہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جس کے 100 marks سے ان کا جو سیل ہے وہ پورا fill ہے اور جن کے کم ہے تو ان کا سیل توڑا کم fill ہے اتنی percentage کے مطابق fill ہے یہ سے یہ different color صرف change کر سکتے آپ یہ مختلف color آپ اچھا اس کے بعد آتے ہیں color scale یہ یہ مختلف values کے لئے مختلف colors ہے جو top ہوں گے گرین color ہے جو اس کے بعد ہوں گے تو اس کے لئے light green ہے اور جو اس کے بعد آئیں گے تو اس کے لئے yellow یا orange ہے اس کے بعد جو آئیں گے اس کا ریڈ کی طرف جائے گا اور جو اس کے بعد ہوگا وہ ڈیفرنٹ colors ہے آئیکن set ریڈ ڈیریکشن آئیکن set میں اگر آپ یہاں پر آ جائیں گے تو جس کے مرکز زیادہ ہے اس کے لئے آئیکن ہوگا ایک تصویر یا picture دکھائی دے گا جس کے کم ہے اس کا دوسرا جس کے درمیان میں دوسرا اس طرح مختلف دکھائی دیں گے ہر ایک مارکز مختلف پکٹر سے شو ہو جائیں گے اس طرح یہ مختلف style ہے یہ مختلف style ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف style آپ چینج یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ کچھ basic concept ہے اور یہ ہو گیا کنڈیشنل فارمیٹ اس کے بعد آپ grab بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ تو صرف home میں تھی اس کے بعد اور بھی ہے یہاں پر آپ سم کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے آپ سم کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے آپ فیل کر سکتے ہیں یہاں سے clearing کر سکتے ہیں اور یہاں سے find and سیلیٹ یہ مختلف یہ format stable ہے یہ سیلز ہے انسارٹ ہے delete ہے فارمیٹ ہے آپ سیلز انسارٹ کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں فارمیٹ یہاں سے آپ جو علامات ہیں وہ انٹر کر سکتے ہیں آپ ایک currency کی علامت یہ اصل میں ڈالر ہے یہاں پر آپ سیمپل کلک کر سب کے ساتھ ڈالر آ جائے گا یہاں پر percentage میں آپ ان کو change کر سکتے ہیں کلک کے ساتھ یہاں سے جو اپنے values لکھے یہاں بھی right سائٹ پہ ہے اگر یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ درمیان میں آ جائیں گی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو left سائٹ پہ یہاں سے آپ alignment کر سکتے ہیں یہاں سے جو border ہے یہاں پر یہ border یہ سیلز کے border جو ہے یہ تو print میں ہم نے کہا کہ نہیں آئیں گے نظر لیکن اگر آپ چاہتے کہ border اس کے نظر آج ہے تو یہاں پر جا کے یہ مختلف border ہے آپ bottom border دینا چاہتے top border left right no border all border پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو اس کے ساتھ اس طرح border آجائیں گے تو یہ print میں بھی نظر آجائیں گے تو ہم no border کرتے ہیں یہاں سے آپ جو آپ کا text ہے اس کو underline کر سکتے ہیں اور سے italic میں change کر سکتے ہیں اور یہاں سے bold بھی کر سکتے یہاں سے style ہے وہ change کر دیتے یہ مختلف style ہے ہمارے پاس یہاں سے size change کر سکتے ہیں یہ 11 ہے تو آپ گٹا سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہم یہاں سے cut یہاں سے copy یا اگر copy کر لی یا کلک کر پیسٹ کر سکتے انسارٹ کی طرف آتے ہے انسارٹ میں بہت سارے چیز ہے لیکن اس میں جو سب سے important چیز ہے وہ یہاں پر ہے آپ گراف کو کس طرح انسارٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کے لئے ہم کچھ data enter کرتے ہیں let suppose ہمارے پاس تین companies ہے ایک ہونڈا کی دوسری ہے یاما کی اور تیسری ہے کر جو company ہے وہ let suppose ہم لیتے ہیں super star یہ bike companies ہے let suppose ہمارے پاس اور یہ year ہے تو year 2017 یہاں پر 2000 2018 یہاں پر 2019 تو یہ ہمارے پاس year ہے تو اس year میں اس نے 200 growth کیا ہوا ہے اس میں 300 اور اس میں 400 2019 اس نے کیا ہے let suppose let suppose 300 یہاں پر 500 2018 میں اور 600 700 2019 میں اس طرح super star میں 100 2017 میں 200 2018 میں 300 2019 میں growth کیا ہو ہے تو آپ ان سب کو select تو اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو select کرتے اس کو select کر کے یہاں پر آجائے تو یہاں پر آپ کو graph option یہاں کی different types ہے ایک آپ select کرے تو ہم یہ bar والا column والا کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں اوکی اب یہ to decolumn ہے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں 2017 کی جو record ہے وہ یہ مختلف جو یہ جو color ہے یہ blue color یہ ہوندا کو ظاہر کرتے ہیں یہ color جو ہے یہ yellow یا orange یہ یا ماہ کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ جو دوسرا color ہے یہ super star کو ظاہر سکتے ہر ایک growth تو اس کو change بھی کر سکتے یہ اس کے different format ہے یہ چارٹ کو آپ title بھی دے سکتے ہیں یہ آپ اس کو اپنی پسند جو آپ کی title ہوگی آپ دے سکتے ہیں let's suppose ہم x y دیتے ہیں اپنے answer سن جانے کے لئے ہم نے اس کو title دیا ہے چارٹ کو یہ پر چارٹ اور یہ پر یہ 3D چارٹ 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 گا یہ اس طرح بھی اس طرح اس طرح براؤن سے شو کر سکتے ہیں اس طرح پائی چارٹ ہے یہ یہ پائی چارٹ ہے یہ کس طرح ٹائپ ہے تو پائی چارٹ سے بھی آپ یہ سکیٹر ڈائیگرام ہے یہاں سے اس طرح سے بھی آپ یہ مختلف اسٹائل سے بھی آپ کو شو کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی آپ کا چارٹ اچھا یہاں سے آپ ٹیکس بھی انسارٹ کر سکتے ہیں ہیڈر فوٹر وارڈ آرٹ سیگنیچر سوار یہاں سے آپ سیمبل مختلف سیمبل دہیں یہاں پر آپ کو کچھ کرتا ہوں سیمبل دیفرینٹ سیمبل دے اگر آپ کو ضرورت ہو تو یہ انٹر کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پر ہیپر لینک اور ٹائم لائن اور سلائی فون اچھا یہاں سے آپ پیج کی جو سائز ہے اس کی اورینٹیشن مرچ اس کی پیج کالر فونس یہاں پر یہ چیز آپ پیج بریکس جو پیج کی درگوین فاصلہ دکھائی دیتا ہے پرینٹ ایریا بیک گراؤنڈ پرینٹ ٹائٹلز اینڈ سوار یہ مختلف چیز آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں پیج لیا اوٹ ہے اور اس کے بعد فرمولا دے تو فرمولا مینیوں میں یہ مختلف فرمولا کے جو سیٹنگ ہے یہ ہے اور یہ ڈیٹا ہے ڈیٹا میں یہاں پر مختلف سیٹنگز ہے ڈیٹا کے لحاظ یہ آپ کر سکتے ہیں ریویو یہاں سے ویو آپ یہ چینج کر سکتے ہیں اچھا ویو میں یہ ہے کہ جو گریڈ لائنز ہے یہ جو سیلز ہے یہ آپ ختم بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کلک کریں تو یہ دکھائی نہیں دیں گے یہاں پر کلک کریں تو دکھائی دیں گے اچھا یہ فرمولا جو بار ہے یہاں پر یہ فرمولا بار ہے یا اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں پر کلک کریں یہ غائب ہو جائے اسی طرح یہ جو ہیڈنگز ہے یہ ہیڈنگ کلم یا اور یہ بھی آپ چھپا سکتے ہیں یا کلک کریں تو یہ دکھائی نہیں دیں گے کاسٹم ویو آپ یہاں سے کاسٹم کر سکتے ہیں پیج و میرا نیو وینڈو آرینج آل فریز یہ سب کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایکسیل کی انٹروڈاکشن اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے کور کر لی بہت ساری ہم نے چھوڑ دی تو جو ہم نے چھوڑے ہیں وہ ہم دوبارہ آنے والے ویڈیوز میں کریں گے تو اس لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب بٹن کو پریس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ اللہ حافظ